موسیقی کی گازہ سے بھی اسرائیل پر کئی راکٹ حملے کیا گئے ہیں ایک بار پھر سے حملہ تیج ہو چکا ہے اسرائیل اور فلسطین میں خاص کر کے ہماس کے آتنکیوں کے بیچ جو ہے وہ ٹکراہٹ بڑھ گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس بیچ کیسے رشیا یوکرین سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے یو دھبیا شروع رہا ہے وہ بھی بتائیں گے تو اس بیچ تالیبان کو مہیلاؤں نے قرارہ جواب دیا تالیبان نے کہا صرف کالے کپڑے اور بھر کے پورے دیج بھر میں مہیلاؤں نے رنگ بھی رنگے کپڑے نکال پہن کر نکالا ویرو دھوڑ گتائیں گے تو دوستو پاکستان اور بھارت کو لے کر کس طریقے سے نیتیاں بن رہی ہیں اور کیسے پاکستان کو لگ رہا جھٹکا سب کچھ خبری اس بیڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سمیتنگر آپ نے چینل کو دیکھ سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو بھارت کا دنیا کیسے بھارت ڈنگ کا بجھ رہا ہے دنیا بھر میں اس بات کو سمجھئے ابھی حال ہی میں تالیبان نے سپٹ طریقے سے سنکیت دے دیئے تھے کہ فلحال بھارت کی خلاف ہم اپنے ٹریڈ شمیت تمام چیزوں کو پورتیاں بند کریں گے لیکن اب دھیرے دھیرے تالیبان بھی گھٹنوں پر آ رہا ہے حالانکہ آپ کو بتا دے کہ تالیبان پوری طریقے سے جو بیاپار بند کرنے کی بات کر رہا تھا آنے والے سمجھ میں سنکیت دیئیں کھولے گا پاکستان بھی پوری طریقے سے اب تالیبان اور پاکستان میں ہٹھن گئی ہے لیکن اس تالیبان تالیبان کے بیچ پورے دنیا بھر میں جنگ کے سائے کے بیچ اسرائیل اور حماس پھر سے آمنے سامنے ہو چکے ہیں اسرائیلی سینہ نے جہاں ایرش ٹرائک کی تو وہیں گازہ سے دیش میں اسرائیل میں راکٹ حملے کیے گئے ہیں درسل گازہ پٹی کی اوٹ سے ایک بار پھر سے اسرائیل کی طرف راکٹ بھاگے گئے ہیں اسرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ پلسطین ملیشیاؤں نربیوارات گازہ پٹی کی طرف سے راکٹ حملہ کیا ہے اسرائیل پر اسرائیل پر یہ راکٹ حملہ مسائل جیفنس سسٹم دورہ کیا گیا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں مسائل جیفنس سسٹم دورہ گرا دیا گیا ہے یہ راکٹ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب پچھلے ہفتے اسرائیل جیل میں چھے پلسطینی قیدیوں کے بھاگنے اور مائی میں ایک گیارہ دنوں تک چلے یہ دھکوں لے کر تناؤبی بھی برقرار ہیں اسرائیل نے سابتہان پر چھے پرار قیدیوں سے چار کو فٹ سے پکڑ لیا ہے اور بچے ہوئے دو قیدیوں کی تلاس کیلئے سرچ آپریشن تیج کر دیا گیا ہے اس کی جواب میں گازہ میں تنات ملیشیائی نے اسرائیل پر لگاتار بیٹے تین دنوں سے راکٹ حملہ کیا ہوا ہے دراصل اسرائیل عام طور پر راکٹ حملے کو زواب میں گازہ کے ستہ روڑ چرم پنتھی سنگٹر ہماس سے جڑے ٹارگٹ پر ہوای حملوں کے جریعے دیتا ہے مائی میں یدھ کے بعد اسرائیل اور ہماس کے بیچ دیرگ کالین سنگج ویرام تک پہنچنے میں چل رہی کچھنائیوں سے تناؤ اور بڑھ گیا ہے مصر دونوں پکشوں کو ایک سمجھوتے کے پہنچانے کیلئے کوسس کرنے میں جٹا ہوا ہے ہماس نے مانگ کی ہے کہ اسرائیل گازہ پر لگے آرثک ناکے بندی کو ہٹا دے وہیں اسرائیل چاہتا ہے کہ ہماس دو اسرائیلی ناگریکوں کو رہا کرے اور مرد اسرائیلی سینکوں کو آوسیس لوٹائے تو یہ ٹکرہ ہٹ ہے حالکہ دوستو اسرائیل پر ہماس نے یہ کوئی حملہ کیا ایسی بات نہیں ہے اسرائیل نے بھی آتنکیوں کو محتور جواب دیتے ایک دن پہلے گازہ پٹی پہ ہماس کی ٹھکانوں پر تابر توڑے ایر سٹرائک کی تھی دراصل ایک طرف اسرائیل نے اسرائیلی ہماس مومنٹ کے آتنکیوں کے راکیٹ حملے کا قرارہ جواب دیا تو سمچار جنسی اے اینائی کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی لڑاکو بیمان نے گازہ پٹی میں اسرائیلی ہماس مومنٹ میں ٹھکانوں پر جوردار ایر سٹرائک بھی کی ہے سوٹر نے بتایا کہ اسرائیلی لڑاکو بیمان نے لگاتار دوسرے دن مدھیہورہ ڈکھری گازہ پٹی میں ہماس کی سین نچوکیوں کے کیمپوں کو توا کر دیا ہے سمچار جنسی سنگوہ نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیلی اے ایر فورسز نے ہوا میں جمین پر مار کرنے والی مسائلوں کے جریعے ان حملوں کو انزام دیا گیا ہے دراصل سکروار کو اور سنیوار کو ہماس کے آتنکیوں نے گازہ پٹی سے اسرائیل پر دو راکٹ دا گئے تھے اور اس کے بعد ہماس کی ورسز سنچالیت الکشا ٹیلی ویزن نے کہا ہے کہ پرتضرشیوں نے اسرائیلی سینہ کے لڑاکو زیڈ بیمانوں کی ڈرون کی آواز بھی سنی ہوئی تھی دراصل آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل بھی تابر توڑ ہماس کے ٹھکانوں کو توا کر رہا ہے تو دوسری طرف ہماس جو ہے اسرائیل پر ہم کہہ سکتے ہیں مسائل اٹیک کر رہا ہے وہ تو بھلا ہو اسرائیل کی ڈیفرنس سسٹم کا جس جو لگاتار اس چیز کو توا کر رہا ہے اس مسائل کو ہوا میں ہی نشٹ کر دیے رہا ہے تو یہ ایک طریقے سے کہنے کہیں پھر سے جنگ اعلان کی شروعات دکھ رہی ہے یہ تو دوستو جنگ کی اعلان چھوڑو اب رشیہ اور یوکرین کے بھی جنگ کا اعلان چل رہا ہے وہ بھی کہیں کہیں اپنے آپ میں دنیا بھر کو اس میں اپنے آگوس میں لے سکتا ہے بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے جہاں پر ایک طریقے سے رشیہ اور یوکرین کے بیچ جنگ کے حالات چل رہے ہیں اس بیچ رشیہ اور یوکرین کے بیچ اس جنگ کے حالات کو دیکھتے ہوئے سب ہی دیشتوں نے ایک طریقے سے سانتی بنایا رکھنے کی اپیل کی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے رشیہ نے یدھا بھی شروع کر دیا ہے جبکہ روس خاص کر کے یوکرین کے راشپتے بولوڈی میر جلیکشی نے ہی آسنکہ جتا دی ہے کہ رشیہ یدھ کر سکتا ہے دو سل لگتار یوکرین کے راشپتی چیتاؤں نے دیتے ہوئے روس کے ساتھ یدھ کی آسنکہ کو جتا رہے ہیں روسی راشپتی بلادی میر پھتن کے ساتھ ایک تدکال بیٹھا کا بھی آوان کیا ہے روس نے اس سال کے سروع اپنے یوکرین کی سیمہ پر اپنے سینگوں کے سنکھیں بڑھائی تھی جس کے بعد دونوں دیسوں کے بیچ تناؤں جو ہے اپنے چرم پر پہنچ گیا ہے آپ کو بتا دے کہ رشیہ اور یوکرین کے بیچ یوکرین کی سروعات کافی پہلے ہی ہو چکی ہے اور یہی کارڈ ہے کہ یہ یوکرین فلحالہ وہ ایک طریقے سے گہراتا دکھائی دے رہا ہے ہم سلتے ہیں کہ اپ ڈیٹ لیتے ہیں تو دوسرہ پاکستان کو لگا ہے کرارہ جھٹکا دراصل پاکستان اور کالیبان کے بیچ ہی تھنتی نظر آ رہی ہے ابھی ابھی کی جو ڈبلپمنٹ نکل کے آئے یہ ایک گھنٹے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو چاہے اسرائیل ہو ہماس ہو اس کو چھوڑو یوکرین اور اسرائیل یوکرین اور روس کو چھوڑو اب جو برطمان سمیہ میں آیا ہے وہ پاکستان اور تالیبان میں ہی تھن گیا ہے دراصل تالیبان نے ایک طریقے سے پاکستان کے پیسے کو لینے سے انکار کر دیا ہے برطمان سمیہ کی جو ریپورٹ نکل کے آ رہی ہے وہ کیوں اب آپ سوچ رہے ہو کہ کنگال تالیبان کے ہاتھ میں اگر کچھ جا رہا تو روک کیا رہا ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ پاکستان تالیبان کو پیسے دینے کے پیچھے بہت بڑی مہتوہ کانگشا پالے ہوئے ہیں اور کابول پہنچ کر پاکستان کی کوشی ایجنسی کی آئی ایس آئی چیپ نے اس مہتوہ کانگشا کو پرکٹ بھی کر دیا ہے تالیبان کے سامنے جن میں جمہو کسمیر مدد صحیح تک کئی طریقے کے مدد ہیں سب سے بڑا مدد یہ ہے کہ پاکستان میں جائش محمد کی جو ٹھکانے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں جائش محمد ہو یا پھر حافظ سعید ہو یا پھر لشکر ایتائیبہ ہو جو تمام آتنگ کی سنگٹن ہیں ان کا جو نیا اڈہ ہے وہ پاکستان نہ ہو کر افغانستان کو بنایا جا یعنی پاکستان میں رہ رہے آتنگیوں کو پوری طریقے سے افغانستان میں ٹرانسپر کر دیا جا یعنی یہاں جو رہ رہے ہیں وہ نہ رہے تاکہ ان کو ایف ایٹی ایف سے راحت مل سکے اور ان کے کسی طریقے سے پاکستان میں آتنگوات نہ فیل سکے سارا کا سارا آتنگوات جو ہے وہ افغانستان تک ہی رہے اب یہ چیزیں چاہتا ہے پاکستان جبکہ افغانستان طالبان نے انکار کر دیا ہے دوسرا کسمیر میں انٹرفیر کرے طالبان طالبان سے سیدھا سیدھا انٹرفیر چاہتا ہے ہفکانی نیٹورک نے کسمیر میں پاکستان کا سمرتن کیا اور کہا ہم مدد کا بھروسہ بھی دیا ہے جبکہ طالبان نے عیسہ کرنے سے انکار کر دیا ہے طالبان نے صاف صاف انکار کر دیا ہے اور یہی کارنے کی پاکستان کے پیسے دینے کے پیچھے یہ وجہ تھی تو طالبان نے پیسے لینے سے بھی انکار کر دیا حالانکہ چائنہ سے بڑے پیمانے پر پیسے لیے ہوئے ہیں تو یہ آپ سمجھئے کہ پاکستان لگاتار بھارت کی خلاف ہی سارجس رچ نے رچ رہا ہے تو دوستو فیلال بڑی خبروں میں اتنا ہیں جس طریقے سے ایک طرف اسرائیل اور حماس میں دوسری طرف رشیہ اور یوکرین میں تو تیسری طرف طالبان اور پاکستان مٹھانی ہے اسے آپ کیا سے دیکھتے ہیں کمنٹ میں دن سجھاؤ دے تو دوستو دیز دنیا کے